لندن کے نباہی علاقے سلاو میں دو ہفتے قبل اپنے گھر کے باہر قتل ہو جانے والے پاکستانی نوجوان راجہ رفاقت قیانی کے قاتلوں کو پولس نے گرفتار کر لیا ہے جبکہ گزشتہ روز رفاقت قیانی کی نمازی جنازہ ادا کر دی گئی نمازی جنازہ میں پاکستانی کمیونٹی کی بڑی تدار نے شرکت کی مزید تفصیلات لندن سے سگیر بھٹی کی اس ریپورٹ میں سلاو میں گزشتہ دو ہفتے قبل قتل ہونے والے راجہ زاکر قیانی کے چوبیس سالہ صاحبزادے رفاقت قیانی جن کا تیس اگست کو دن ایک بجے اپنے گھر کے باہر چاکو کے حملے میں قتل ہوا تھا ان کی نمازی جنازہ سلاو کی جامعہ مسجز ٹوک پوچیز لینڈ میں ادا کی گئی نمازی جنازہ میں سینکڑو افراد نے شرکت کی نمازی جنازہ کے بعد مرہوم رفاقت قیانی کو سلاو کے مقامی قبرستان میں سپردے خاک کر دیا گیا جنازہ میں برطانیہ بھر سے ہزاروں افراد نے شرکت کی شرکت جنازہ نے اشکبار آنکھوں سے مرہوم کو الویدہ کیا چوبیس سالہ رفاقت قیانی کا تعلق آزاد کشمیر کے علاقے سہنسہ سے تھا جنازہ میں شریک افراد نے رفاقت قیانی کے حادثاتی موت ایک بہت بڑا سانحہ اور ناقابل تلافی نقصان قرار دیا ہے موت پر دلی دکھ اور تازیت کا اظہار کرتے ہوئے ان کی بلندی درجات کے لیے خصوصی دعا بھی کی میں تو رفاقت جو ہے مجھ سے جدا ہو گیا ہے لیکن اس دکھ و درد کے گھڑی میں پاکستان آزاد کشمیر اور برطانیہ برسج جو لوگوں نے میرے ساتھ ادار احمدردی کیا ہے اور میرے شانہ بشانہ کھڑے ہوئے ہیں میں ان سب کا شکریہ ادا کرتا ہوں اس غمناک موقع میں میں صرف ایک پیغام دینا چاہتا ہوں کہ جہاں بھی ہیں ہم اپنے بچوں کے فاضد کریں اور اپنے ان کے مستقبل کے لیے ہم سب کو یونائٹ ہونا چاہیے اور یہ عادثہ کسی اور کے ساتھ پیش نہ آئے اور انشاءاللہ یہ رفاقت ٹرننگ پوائنٹ ہوگا پورے یوکے میں میری والدین سے اور سب لوگوں سے یہ گزارش ہے کہ وہ آپ نے اندر اطاعت و اتفاق کی فضاء قائم کریں اور دیار غیر میں رہتے ہوئے ہر چیز سے مقدم سمیتے ہوئے اپنے اولاد پر توجہ دیں اور میں سمیتا ہوں کہ رفاقت کے بعد جتنے بچے ہیں سب کے وہ میرے بچے ہیں اور میں انشاءاللہ کوشش کروں گا کہ اس کے بعد کوئی ایسا واقعہ رونمار نہ ہو برطانیہ کے اندر جو میرے بیٹے کے ساتھ ہوا ہے دیکھیں یہ میں سمیتا ہوں کہ یہ کمیونٹی کا بہت بڑا لوس ہے ہمارا ایک نوجوان 24 ایئر اول تھا اور اس کی آج ڈیتھ ہوئی ہے میں تو پوری کمیونٹی سے اپیل کرتا ہوں کہ وہ اپنی نوجوان نسل کی تربیت کے لیے کوئی اقدمات کریں اور ہمیں پوری قوم ہمیں یہ جو ہماری یہاں پر برادری ہے سلاو میں اور پھر اوڑال پورے برطانیہ میں ہمیں نوجوان نسل کے لیے سوچنا ہوگا کہ ہمیں ان کو کس طرز پر ان کی ہمیں دیکھ بال کرنی ہے اس حوالے سے پوری کمیونٹی کو یکجا ہو کر اپنے آپ کردار ادا کرنا ہوگا جو یہ رفاقت کے ساتھ جو عادثہ ہوا ہے تو ہماری یہ دعا ہے اللہ یہ جندد الفردوس میں اللہ مقام محصل کرے اور جو والدین ہیں ہمارے والدین ہیں جو ہماری آنے والی نسلیں ہم یہ چاہتے ہیں کہ ان کے ساتھ سے عادثہ پیشن آئے اور اپنے بچوں پر ہمیں نظر رکھنی چاہیے جتنے بھی ہو ان کو ہمیں ایکٹیویٹی ان کی دیکھنی چاہیے یہ کہ کہاں جا رہے ہیں کہاں چاہیے اور جتنا ہم اپنے بچوں پر نظر رکھیں گے آئندہ ایسے حالات نہیں پیدا ہوں گا ہماری پوری کمیونٹی کو برطانیہ بارے میں بڑی گہری تشویش ہے اور یہ جو کرائم ہے نائف کرائم جو چلا ہے پورے لندن سے شروع ہوا اور یہ سلوہ تک پہنچ گیا ہے اس کو پولیس کو کنٹرول کرنا چاہیے سرچیز کو بڑھانا چاہیے اور بالکل بلا وجہ لوگوں کو ترگت نہیں کرنا چاہیے لیکن اس کے chopper کوئی ن不同 ہے امال جوہاں جور ہونا چاہیے It was a tragic tragic event and research حris explicar ہماری دوایں سبر کے لئے فیملی کے ساتھ ہیں and let's hope کہ we can prevent these sort of events in the future and we'll do everything possible کہ یہ ایسی باتیں نہا ہوں and our community بہت سے غار ہے and we must do something to eliminate these issues موسیقی